اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج میں امتیاز حسین آج ہم بات کرنے لگے ہیں کہ جانور کو کس طرح ہیٹ میں لانا ہے ہیٹ پروٹوکول سنکرونائزیشن یعنی کہ جانوروں کو اکٹھا کیسے ہیٹ میں لانا ہے اور اس کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا پڑے گا تو اس پر ہم بات کرتے ہیں جو میں نے ابھی پروٹوکول سٹارٹ کیا ہے اس میں میں دکھاتا ہوں کہ میرے پاس تقریباً ایٹی پرسنٹ اینیمل نے ہیٹ شو کی ہے میں نے اووی سنگ پروٹوکول جو دس دن والا ہے وہ شروع کی ہوئے اور آج دس دن میں اے آئی کرنے لگا ہوں اور میرے تقریباً ایٹی پرسنٹ جانوروں نے ہیٹ شو کیا اور باقی جو ہیں وہ بھی میوکس وغیرہ دیا ہے تو ابھی کچھ کی میں نے اے آئی کر لیا ہے تو کچھ جانور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پیچھے کھڑے ہیں تقریباً بیس ایک جانور پروٹوکول میں تھے اور آپ نے ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کر لیں اور میں آپ کو پروٹوکول بتاتا ہوں کہ کس طرح آپ نے بھی اس پروٹوکول کو فالو کر کے آپ بھی اور اس پر کنسیپشن بھی بہت اچھی آتی ہے سکسٹی پرسنٹ تک ویڈ پروٹوکول کنسیپشن آ جاتی ہے تو میں اینڈ میں آپ کو پروٹوکول بتاتا ہوں پہلے آپ کو تھوڑا سا اے آئی کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں اور اس سے پہ پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ کس اینیمال کو ہم پروٹوکول لگا سکتے ہیں کیا کرائٹیریہ ہے کہ ہمارے سکسٹی نائنٹی پرسنٹ ایٹی پرسنٹ اینیمال ہیٹ شو کریں اور پراپر جو ہے سکسٹی پرسنٹ اینیمال پریگنٹ بھی ہو جائیں اس سے نہ تو ابھی یہ بریڈنگ سیزن اسی میں ہم نے اینیمال جو ہیں وہ کمپلیٹ کرنے اپنے تو سب سے پہلے میں نے کاؤنگ والی ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ کاؤنگ کے بعد آپ نے اینیمال کو کیسے ریڈی کرنا وہ میں آئی بٹن میں دے دوں گا اور اس کے ساتھ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے جانور کی جیر پھینکوانی ہے اور اس کے بعد آپ ایکیس دن پہ جانور کو چیک کریں اگر اندر سے کلیر ہے میوکس صاف آ رہی ہے تو چھوڑ دیں اگر تھوڑا بہت بھی مسئلہ مسئل ہے تو اسے اوکسی کے دو دو تین واشوڑ دیں اور اس کو کلیر کریں اس کے بعد آپ نے ساٹھ دن پہ پروٹوکول سٹارٹ کرنا یہ دس دن کا پروٹوکول ہے لیکن اس سے بھی پہلے آپ نے یہ دیکھ لینا کہ آپ کا جانور کسی چیز کی ڈیفیشینسی اس میں نہ ہو منرل ڈیفیشینسی نہ ہو اس کی فیڈ پوری جا رہی ہو ڈرائی میٹر اس کو پورا میر رہا ہو پروٹین اس کو پوری میر رہی ہو جانور کمزور نہ ہو بی سی ایس کام نو یہ ساری چیزیں آپ نے نوڈ کر لینی ہے اور ابھی میں آپ کو یہ اے آئی کر کے دکھاتا ہوں کہ کس طرح آپ نے کرنی ہے تو پروٹوکول میں ہنڈ میں بتاتا ہوں وہ آپ نے ضرور دیکھنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کر لیں پیج کو فالو کر لیں اے آئی کرنے سے پہلے ہم اچھی طرح ایکزیمن کر لیں گے کہ کوئی اندر انفیکشن وغیرہ تو نہیں اوریوں پہ کوئی سسٹ وغیرہ تو نہیں بنی ہوئی فولیکا تیار ہے اور یہ میوکس آ رہی ہے تو میوکس بلکل کلیر ہے سو پرسنٹ تو ابھی ہم اس کو اے آئی کر لیں گے ہر طرح سے ہم شہر ہیں کہ اس میں کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے یہ تو اینیمال ہمارا کلیر ہے اور سمان سارا میں نے پورا کر لیا ہے تو چلتے ہیں پرفارم کرتے ہیں یہ دیکھیں جی تھرمومیٹر سے سہنتی پورا ٹمپریچر ہے کھلے برتن میں پانی لے لیا ہے ٹمپریچر اس کا سہنتی کر لیا ہے تو ابھی ہم اس میں ڈوز پھینکتے ہیں چلیں تو جی اس کو ہم تیس سیکنڈ پانی میں رکھیں گے یہ اس لیے دکھانا ضروری تھا کہ جو چھوٹے فارمرز اور ہینہ ایک دو جانوروں والے وہ بھی اسی طرح اے آئی ٹی سے پرفارم کروایا کریں اور اے آئی ٹی ازرات جو ہیں وہ بھی ٹمپریچر کا خاص خیار رکھا کریں ٹیشو کی مدد سے ہم نے ڈوز کو اچھی طرح خوش کر لیا اور ٹیشو کے اندر ہی رکھیں گے تاکہ ٹمپریچر کا ایشو نہ بنے اور ابھی ہم اس کو شیط کے اندر لگا کے گن میں فیکس کر لیں گے اور ٹیشو سے ڈوز کو صاف کر لیا کریں اگر ایک کترہ بھی پانی کا چلا گیا نا تو آپ کا انیمال پریگننٹ نہیں ہو سکے گا تو ولوہ کو ہم ٹیشو کی مدد سے صاف کریں گے جو گوبر بغیرہ لگا ہوا ہے اس کو کلیر کریں گے اور اس کے بعد ہم راد کراس کریں گے آپ نے یہ طریقہ آپ دیکھ لیں اگر بلوہ سے آپ نے راد صحیح طریقے سے گزار لیا تو وجینہ میں نہیں رکے گا تو سرویکس کے موں پہ آپ نے اپنا تھام رکھ لینا ہے اور ساتھ ہی آپ نے راد کو انسائٹ کرنا ہے سرویکس میں اور آپ نے راد کو نہیں ہلانا آپ نے سرویکس کو ہلا کے راد کو کراس کرنا ہے اور اگر آپ کی ایکسپیٹیز ہیں آپ نے دیکھ لیا ہے کہ رائٹ سائیڈ پہ اوبلیشن ہے یا لیفٹ سائیڈ پہ تو اسی سائیڈ پہ آپ پورا سٹراک خالی کر سکتے ہیں ادروائز آپ باڈی آف یوٹرس میں چھوڑ دیں اس سے بھی کنسیپشن ہو جائے گی کرتے ہوئے قدرتی ایک اینڈو میٹرائٹس کا کیس آ گیا ہے اس میں تھوڑا بہت انفیکشن تھا تو ہم آپ نے اے آئی نہیں کی میٹریکی اور ٹیوب رکھ رہے ہیں آپ کوئی بھی واش اوٹ سیمپل دے سکتے ہیں جینٹا کا اوکسی کا سیفٹی فارسوڈیم کا کوئی بھی آپ دے سکتے ہیں میں میٹریکی اور رکھنے رکھا ہوں راڈ کراس کر لیا ہم نے اور ابھی ہم اس کو کوشش کیا کر ایک آویں کے بعد تیس پین تیس چالیس دن پر آپ دو تین واش اوٹ دے کے پھر ساٹھ دن پر پروٹوکول لگایا کریں تو ابھی چلتے ہیں پروٹوکول بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ جی ہمارا پروٹوکول ہے دس دن کا پروٹوکول ہے اووی سنگ کس کا نام ہے تو سب سے پہلے میں نے ڈے لکھا ہے ٹائم لکھا ہے اور انجیکشن ٹائم کو آپ نے خاص طور پر توجہ دینی ہے ٹائم کی ساری گیم ہے زیرو دن پہ ہم نے لگانا ہے آٹھ بجے سیری لین دو ایمل اور یہ دن ہم نے کانٹ نہیں کرنا مثلا ہم نے منڈے کو لگایا ہے تو منڈے کا دن ہم کانٹ اٹھ لکھوکول نہیں کریں گے تو اگلا جو ٹیک ہے وہ ہم ساتھوں دن لگائیں گے اس ٹیکے کا ٹائم بہت ہی میٹر کرتا ہے تو یہ ہم آٹھ بجے لگائیں گے اور پروسٹینول دو ایمل لگائیں گے اور پھر آٹھوں دن دوبارہ ہم آٹھ بجے پروسٹینول دو ایمل لگائیں گے اس کے بعد نومیں دن ہم چار بجے سیری لین کا انجیکشن دو ایمل لگائیں گے اور دسویں دن صبح آٹھ بجے ہم اے آئی کریں گے یا بل میٹنگ کرائیں گے یہ تھا دس دن کا پروٹوکول اور اگر کسی چیز کی سمائی نہ آئی ہو تو وہ آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں